ابھی آپ یہاں پہ گولڈن ویزا پہ رہ رہے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے نہیں کوئی آپ کا سپانسر میں اپنا سپانسر خود ہوں اور میں بڑا میں جب چاہے نورتھ امریکہ چلا جاؤں میرے پاس سب وہ جو ہے وہاں پہ بھی میرا دل نہیں مانتا کہ میں کہیں سے سیٹیزنشپ لوں پتہ نہیں کیوں یہ بھی ایک ایسا لیچڑ پناہ ہے میرے اندر کہ اچھا خاصہ میرے کچھ دوست ہیں دیکھیں میرے ایک کاروبار ہے جو میں نے آج سے دو سال پہلے شروع کیا تھا اس کی بنا پر وہاں کی سرکار مجھے کچھ مرات دینے کو تیار ہے کہ آپ اپنا ورک پرمنٹ آپ کے پاس آج ہے پھر روٹین میں آپ کو سیٹیزنشپ میں تو میں کیسے برداشت کروں گا مجھے تو یہ سبز پاسپورٹ بہت عزیز ہے بھائی جیسا بھی ہے خدا کی قسم مجھے دنیا بھر کے پاسپورٹ ایک طرف اور اپنا سبز پاسپورٹ ایک طرف یہ ایک آرزہ ہے یہ بہت بڑی خوبی نہیں ہے یہ آرزہ ہے جس میں میں مبتلا ہوں تو اس لیے میں وہ نہیں کر پا رہا ورنہ بھائی چھبیس سال کا دعوان i was in واشنگٹن ڈی سی تو اس وقت تو مشکل اور اس وقت تو بلکل ہی مشکل نہیں ہوتا تھا سر علو پتہ ہوتا تھا آپ ساؤتھ میں جا کے تھوڑا سا ایگری کلچرل فارم پر کام کریں آپ کو علو پتہ مل جاتا ہوتا تھا اس کو علو پتہ کہتے تھے میں نہیں لیا میں پاکستانی ہوں پاکستان میں رہنا پاکستان میں مرنا پاکستان میں جینا وہ پسند کرتا ہوں میرے اختلافات ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ بے وقوف ہیں ساری عمر ان کو سپورٹ کیا ساری عمر سپورٹ کیا آٹ آف دے وے جا کے سپورٹ کیا اور لوگوں سے تانے سنیں کہ گھسو اور گھسو ان میں اور گھسو منچنگے رہو دیکھا وہ کسی کے نہیں ہوتے کسی کے سگے نہیں ہیں تو یہ سارا کچھ ہو لیکن یہ ختم ہو جائے گا جب ختم ہو جائے گا تو پھر ایک دور ندامت شروع ہوگا تو اپنے بہن بھائیوں کی ندامت دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے وہ نادے میں نا بات ختم بات ختم ہو جاتی ہے جب آپ کا اپنا ہے عزیز ہے آپ کا ہم وطن ہے یہاں آکے ہم سے پوچھیں بھائی کہ ہم وطن کے ہوتا کیا ہے تو اگر وہ نادے میں نا اللہ تعالیٰ کو ندامت کی آنسو سب سے زیادہ پسند ہے بے شکل تو ہم میرے دل میں کوئی کسی کے خلاف اتنی سی بھی نہیں ہے کہ وقت آئے گا تو میں نے اگر میں پرانا افتاب ہوتا نا تو میں نے ایک چارٹ بنایا ہوتا اوپر سے لیکن نیچے تک ایک سکائیسکریپر ہوتا سب سے اوپر ایک نام پھر ایک نام پھر ایک نام پھر ایک نام حتیٰ کہ وہ صحافی جو مجھے صبح و شام دھونے میں لگے ہوئے ہیں صرف اپنے کسی اپنا کھرینڈ اتارتے ہیں زخم کے اوپر سے کھرینڈ اتارتے ہیں اپنا میرے ان کے بارے میں بھی نہ کیوں میرا اللہ تو جانتے ہیں اس وقت میں آپ بیٹھے ہیں اللہ بھی تو سن رہا ہے نا دلوں کے حال تو وہ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں بے شک یہ ہو سکتا ہے میں بھی نہ جانتا ہوں میں حلوسینیٹ کر رہا ہوں کہ میں تو ایسا ہوں جبکہ میں ایسا نہیں ہوں اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں ان کے لئے بھی اچھے ہی مانگتا ہوں اللہ انہیں کسی بلے لگائے وہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں مانگ شیطان سے رہے ہیں کیونکہ اللہ کی ذہنت پہ شک کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک بات کی یہ پرانا آفتاب اکبال زندگی کے کوئی رگریٹ یا کوئی ایک عادت جو آپ کہیں کہ میرے اختیار ہو یہ میں نکال دوں اپنے زندگی سے نہیں خیر اب تو یقین کریں لوگ کہتے ہیں غصہ کرتا ہے میں اب بڑا دعا کر کے غصہ کرتا ہوں یہ میرا دعایا غصہ ہوتا ہے کیونکہ اب غصہ چڑھتا نہیں ہے کہ ایدہ مجھے شک پڑتا ہے میں اتنا تھنڈا ہو گیا ہوں کہ مجھے غصہ ضرورت ہوتی ہے بھائی قیادت میں کر رہا ہوں نا ایک ادارہ ہے اس کا میں قائد بھی ہوں اس کا لیڈر ہوں میں اور یقین کریں اگر آپ نے قیادت کرنی ہونا یا تو کوئی پیر فقیر کو بلی ہوئے تو پھر ٹھیک ہے دنیا دار آدمی ہے نا تو پھر وہ نرم خوئی کے ساتھ شاید ہی کوئی ادارہ میں دیکھا ہو جس میں وہ معاملات ٹھیک کر سکتا ہے اس میں ہر صورت غصہ کرنا پڑتا ہے بعض غصے اب تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یار کتنا آسان ہوتا ہے کہ غصہ نہ کریں میں کئی دور میسیج ریکارڈ کرتا ہوں اور میں چھوڑ دیتا ہوں میں ریکارڈ دوسری بارے دگر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں نہیں اس کو میں نے دھیمے لہجے میں جو بات کروں گا وہ زیادہ خوبصورت ہوگی آرٹیکولیشن آتی ہے اس میں آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں آپ کے موز سے تھوک اور جاگ تو نکل سکتی ہے اکل و خیرت نہیں نکلے گی کیونکہ مائنڈ سنک نہیں ہوتا گرمی کھایا ہوا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی زبان کا ساتھ نہیں دیتا آپ گرمی کھائے بغیر معاملہ کریں ایک چائنیز پروورب ہے کہ کبھی غصے کی حالت میں خط کا جواب نہ دیں تو ٹیکسٹ کرتے وقت ٹویٹ کرتے وقت وائس نوٹ چھوڑتے وقت یہ چائنیز پروورب کو یاد رکھیں آپ کو کبھی پشے ماننی نہیں ہوگی ندامنی نہیں ہوگی تو اس وقت تو میں نے بڑا لوز کیا زندگی بڑے دوستوں کو لوز کیا ہے یہ الگ بات کہ میں پھر ریکلوسیو میں جو کہتا ہوں میں تو ریکلوس ہوں تارک و دنیا ہوں یہ بھائی چوئس نہیں ہوں بھائی ڈیفالٹ ہوں کہ میرے پاس آنا کس نے بیٹھنا کس نے کون میرا نخرا برداشت کرے کون میرا اتنا وہ سارا سلسلہ کرے میرا نخرا صرف میری ماں برداشت کرتی تھی کوئی اور نہیں وہ کرتا اتنا تو وہ سارا سے اور نخرا بدستور قائم ہے ویسے کب ایسا ہے حرام ہے کہ اس میں اتنی سی بھی کمی آئی ہو میں نوکروں کے ساتھ بڑا نخرا کرتا ہوں بی بچوں کے ساتھ بڑا نخرا کرتا ہوں کہیں بیچارے تون و کرہن برداشت کر لیتے ہیں کہیں اتجاج کر لیتے ہیں کہیں دوست بھی اتجاج کرتے ہیں وین بھائی بھی اتجاج کرتے ہیں اور میں پیار بھی بہت کرتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں بے پناہ میں کہتا ہوں میرے اندر سے درہ سندھ گزرتا ہے محبت کا اور وہ سارا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے تو ریگریٹس بڑے ہیں زندگی بھری پڑی ہے ریگریٹس کے ساتھ ایک تو a life of a sinner وہ نہیں ہونی چاہیے تھی میں مجھ سے کیا ایسا ہو گیا تھا کہ میں ایک بددوایا ہوا آدمی تھا آپ یقین کریں جس دن میں نے گند کی دنیا سے اپنے آپ کو کھینچا ہے وہ میری پٹھیاں میں سے دیا ہوں لگمیاں آپ پہ ہی آپ پہ ہی وہ دن اور آج کا دن کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کبھی فکریں فردہ نہیں کی اور اتنا سا بھی ڈر محسوس نے کیا ڈر تو خیر مجھ میں پہلے بھی نہیں تھا میری ماں کہتے ہوتی تھی اس کی ہڈیوں میں ڈر ہے ہی نہیں